جسٹس امیر علیہ بہوالا تحریک لکھتے ہیں کہ انوز کا کعبہ دوبارہ تعمیر نہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو اس خفیہ سازش سے بچا لیا جو اس کی آزادی کو مٹانے کے لیے کی گئی تھی جس میں عثمان بن عریض کو بڑا دخل تھا اس نے ایک اسطنطنیہ کے دریائے کیسری میں جا کر دین مسیح قبول کر لیا تھا اور کیسر روم سے مال و ذر لے کر حجاز واپس آیا تھا اس کی کوشش تھی کہ مکہ پر یونانیوں کا اقتدار قائم کرا دے وہ خفیہ صحیح کر رہا تھا لیکن راز فاش ہو گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آن عزیز سلم نے اس کا مقصد اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا اہل فرنگ اس عمر کا اطراف کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے مولد مسکن کو قسط دنیا کے کیسر روم کے دست اقتدار سے بچا کر مسلمانوں پر عظیم احسان کیا ہے جس کی وجہ سے یہ عبدی شکر گزاری کے مستحق ہے مورخین کا بیان ہے کہ بحثت پیغمبر سے قابل قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو مندھم کر کے ازر نو اس کی تعمیر کی جائے اسے بلند کر دیا جائے چنانچہ اسے گرا کر اس کی تعمیر نو شروع کر دی گئی پھر جب عبارت حجر اسوت کے نصب کرنے کی جگہ تک پہنچی اور اس کے نصب کرنے کا سوال پیدا ہوا تو قریش میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا ہر قبیلہ کا سربراہ یہ چاہتا تھا کہ اس شرف کو وہ حاصل کرے بلاخر کافی جد و قد اور بیس تعمیر کے بعد یہ تیپ آیا کہ کل جو سب سے پہلے داخل حرم ہو اسے حکم بنا کر اس جگڑے کو ختم کیا جائے وہ نصب حجر کے بارے میں جو فیصلہ دے دے اس کی پابندی ہر ایک کو کرنا ہوگی عرضی کہ جب صبح ہوئی تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل حرم ہوئے بنابرین انہی کو حکم بنا دیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مضبوط چادر لائی جائے اس میں حجرِ اسود کو رکھا جائے اور اس کے گوشوں کو ہر قبیلے کا سردار پکڑ کر اسے اٹھائے اور مقامِ حجر تک لائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا پھر جب حجرِ اسود قریب بیت اللہ کے آ گیا تو حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے نصب کر دیا حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمتِ عملی سے فتنہ و عظیم کا صدی باب ہو گیا